آج جو میچ ہونے والا ہے وہ بنگلور پسس ڈلی کا ہونے والا ہے دوستو اور آج کی اس میچ کی میں آپ کو بیسٹ بیسٹ نیوز دوں گا اور بیسٹ بیسٹ پریڈکشن بتاؤں گا جس سے کہ آپ اس میچ میں بہت بڑا جیت حاصل کر سکے گرینڈ لگ جیس سکے یا اس مول لگ جیس سکے دوستو یہ ویڈیو دکھنے کے بعد اب اس مول لگ پکا جیت جائیں گے یہ میری گیرینٹی ہے دوستو جس پکار کی میں جان کر یہ آپ کو دوں گا اس میچ کی سو فیسٹو پر اگر بات کی ج دوستو بینگلور جو ہے وہ پوری جیت کے ساتھ آ رہا ہے دوستو لگ بک اس نے اپنا لاسٹ میجو رائیستان کو ہرائے جو کی کافی اچھا پرفومنس کر رائیستان اور اسے ہرائیا اس کا دلی جو کے کیار کو ہرا کے آ رہی دوستو اور فانیل جو ہے دونوں جیت کے آ رہی اور آپ جو ہے دونوں کے بیچ میچ ہونے جا رہا ہے دوستو تو فیسٹو پر اگر جہاں بات کی جائے اس گراؤنڈ کی یعنی اس ٹیڈیم کی بات کی جائے دوبائے دوبائے میں دوستو ایک اچھی ب بات ہے کہ پیلٹ ٹیم جیتنے والی یعنی جو پہلے بیٹنگ کرتی بو ٹیم جیتی بات دوستو کل رات بکچ اور ہی بات ہوا جو پہلے بیٹنگ چیم نے پہلے بیٹنگ کیا اس ٹیم نے نہیں جیتا چین نے جیرو گر سے جیت لیا تو اس پرکار سے اندازہ لگایا سکتا ہے کہ آج کے مجمень میں بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ٹوج جیتا بو مائچ نے جیتا اب مجمے ہی پتا چلے کیا ہو سکتا ہے دوستو فیشوبل بلگ بات کی جائے کہ کیا کیا چینجز ہو سکتی ٹیم میں دوستو جہاں تک ابھی نیوز آ رہی ہے کہ کیا کیا چینجز ہو سکتی اس کے بارے ہم بات کر لیتے ہیں like چینجز کی اگر بات کی جائے دوستو تو فیشٹ آف آل اگر پہلے بات کر لیتے ہیں دلی کی طرف سے دلی کی طرف سے دوستو دلی کی طرف سے دوستو ایک بڑی نیوز آ رہی ہے کہ پرتبی شاہ پرتبی شاہ دوستو جو کی نہیں کھیلیں گے ان کے چاہے پھر کس کے کھلنے کا امید ہے دوستو سیری سیدھی جو ہے وہ ازنکے ریحانے آج کے میچ میں آ سکتے ہیں یہ پورا چانس لگ رہا ہے دوستو ازنکے ریحانے کھلیں گے اس میچ میں یہ پکا نیوز ہے دوستو تو یہ ازنکے ریحانے آپ کے لیے جو ہے اس مول لنگ میں امپورٹن نہیں ہے اگر آپ گرن لگ کھلیں تو آپ اسے کپتان منا کے کھیل سکتے ہیں اور کافی اچھا پوائنٹ آپ کو دے سکتے ہیں اتنا نہیں ہے آپ کو گرن لگ بھی جتبا سکتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں اس پلیئر کا کوئی بھروسہ نہیں کیونکہ آپ جان نہیں رہے کہ کس پکار سے آپ رہانے کھلتے ہیں تو یہ امپورٹن اتنے نہیں ہوں گے پہلی بات دوستو دار دوسری جو بات کی جائے تو یہ پرتبیسو انزیڈ ہوتا ہے دوسرا پلیئر جو انزیڈ ہوتا ہے وہ امیت مشرا ہوا دستو امیت مشرا کی جگہ پر سیدھا سیدھی جو ہے بہت دیکھنے کو ملے گا آپ کو اکچھر پٹیل جو سیدھے سیدھی کھیل سکتے دوسرا جو کافی اچھے اچھا پرومنس کرتے ہیں جس پہکار سے آپ دیکھ سکتے ہیں اکچھر پٹیل کی پرفورمنس ساترہ ساترہ یعنی یہ میچ کھیلتے ہوں تو اس میں یہ اچھا پرومنس کر سکتے ہیں جس پہکار سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کل جو سپینر نے جڑے جا اور جڑے جا اور کیا دبولتے ہیں چاہل نے چابلہ نے بکٹ نکال دا امید ہے کہ آج اسپینر بکٹ نکال سکتے ہیں تو فاسٹر دوستو اسپیچ پہ زیادہ بکٹ نکال دے بات کل رات میں کچھ اور دکھنے کو ملے اسپینر نے بکٹ نکالا چار بکٹ سو فرنس اب بات کر لیتے کہ امپورٹنٹ پلیئر جو آپ کے لیے کون کون ہونے والا ہے تو بڑی دھیان سے سنیے گا دوستو اس سے پہلے امپورٹنٹ پلیئر سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ ریکارڈز دوستو دوستو جب سے دوہر سترہ سے وہ ہر ایک میچ میں اس کا ایک بگٹ کنفرم رہتا تو اس کو چھوڑنا آپ سب کے لیے بہت بڑا بہت ہو سکتا اور دوستو ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے کی اپنے کپتان جو پیراٹ کو لی بہت بھام میں آ چکے دوستو اور یہ اس کا دلی خلاف کافی اچھا ریکارڈ ہے لگ بھاگ یہ جو ہے لگ بھاگ آٹھ فیپٹی مارچ کا دلی خلاف اور لگ بھاگ تیز سٹ کا ایفریج اس کا دلی کے خلاف اور ایک سو انچالیس کا اس ٹریک ریٹ اس کا رہتا ہے دلی کے خلاف دوستو تو دیکھتے کیا ہو سکتا ہے تو آپ فیسٹ اول بات کر لیتے ہیں ایمپورٹنٹ پلیئر کون کون آپ کے لیے ثابت ہو سکتا ہے فیسٹ اول وکیٹ کیپر میں بات کی جائے تو آپ جان نہیں رہے کی براٹ آپ جان نہیں رہے کی ایفیڈی بلی اس کی ہر ایک میچ پر کانٹسٹنٹ پروف پچھلے میچ پر تو اس کو چانس ہی نہیں ملا بڑے دوستو بٹ یہ آپ کے لیے کافی امپورٹن ہو سکتا ہے اسے آپ بنگلور کے طرف سے کبھی مت چھوڑنا دوسری بات کر لیتے دوستو رشہ پانت ہے اس کا بھی کچھ کہا نہیں سکتا ہے کہ یہ بھی ہر میچ پر اچھا فارمنس کر رہا ہے تو یہ دونوں بکیٹ کیپر کے ساتھ آپ کو چلنا ہے اس کو کسی بھی حال میں بنگلور کے طرف سے نہیں چھوڑ سکتے اور جس پکار سے میں نے بتایا دوستو بیرات کولی جو کی پچھلے میچ پر فارم میں آ چکے تھا اور امید ہے کہ اس میچ میں بھی یہ اچھا فارمنس کریں گے جس پکار سے لگتا ہے تو اسے بھی آپ کو اپنے ٹیم سے نہیں چھوڑنا ہے یہ تو میں پہلے بنگلور کے امپورٹن پلیئر کی بات کر رہا ہوں لائک فنچ دوستو تو فنچ بھی آپ کے لیے امپورٹن ثابت ہو سکتے ہیں بڑ یہ چلتے بھی ہیں نہیں بھی چلتے ہیں اس کا کوئی گارنٹی نہ چلے ہیں یہ اتنا امپورٹن ثابت نہ سکتے بڑ دوستو پیڈیکل چونکہ ہر ایک میچ میں اچھا فارمنس کرتے ہیں اور ایک یوہ بیٹس مین بھی ہے دوستو اور یہ کافی امپورٹن آپ کے لیے ثابت نہیں گے اسے بلکل بھی نہیں چھوڑنا آپ کو اور آلینڈر کی بات کی جائے تو آلینڈر میں آپ کے لیے سیوام دوب ہے چونکہ ایک پاور پلیم بال بھی کرتے ہیں اور آپ کو بکٹ بھی نکال کے دے سکتے ہیں وہاں کی باسنگٹن سندھر اتنے امپورٹن نہیں ہیں انہیں بال تو پاور پلیم کرایا جاتا ہے بٹ امید نہیں کہ بکٹ نکال کے دے سکتے ہیں آپ گرنڈ لنگ میں اسے ٹرائے کر سکتے ہیں اب دوستو بولر اگر بات کی جائے تو سب سے فیوریٹ بولر دوستو یوہ اندری چال اس کا گارنٹی ہے دوستو ہر ایک میچ میں بکٹ نکال لیں تو یہ آپ کے لیے کافی امپورٹن ثابت ہو سکتے ہیں اس کے بعد اگر بنگلور کے طرف سے بات کی جائے تو جس پر گار سے دیکھ سکتے ہیں کہ نب دیف شینی تو نب دیف شینی پچھلے میچ میں جب فرومنس کرے تو یہ آپ کے لیے امپورٹن ہو سکتے ہیں اور شاید تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پانچ سوری سوری فیلال تو میں بینگلور کی طرف سے بات کر رہا تھا بینگلور کی طرف سے آپ سب کے لیے یہ چوہے کیا تو بولتے ہیں چھے کھلارے آپ سب کے لیے امپورٹن جس کو آپ کو اپنی ٹیم سے نہیں ہٹانا ہے بالکل بھی دوستو دلی کی طرف سے اگر امپورٹنس پلیئر کی بات کی جائے تو سب سے امپورٹن جو آپ کے لیے رشب پند ہو سکتے ہیں جو کی کنٹسٹنس یعنی لگاتار پر فرومنس کرتے جائے اور اس کے بعد دوستو پھر تھے بھی شاو جو کی اس میچ میں نہیں کھلیں گے بہت سارے لوگ کو لگتا ہو کھلیں گے اس میچ میں سے کھلیں کم چانس لگ رہا ہے اس لئے آپ اسے لے بھی سکتے ہیں نہیں بھی لے سکتے ہیں پیشٹ بل میں بات کر سکتا ہوں سکر دبان جو کی سائد میں ریکارڈنگ اچھا فرم میں نیجر نہیں آ رہا تو اس مول لکھ کے لیے کروڑا آپ اسے گرانڈنگ میں ٹرائے کر سکتے ہیں پر اسے لینا لینا بیکار ہے پھلتو کریڈٹ کا پروبلم آگے اسے بہتر ہے کہ اسے مت لیجئے گا ایمپورٹن پلیئر کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں سرس ایئر ایمپورٹن دوستو سکر دبان بہت جلدی اور پاورپلے میں ہی یہ آٹھ ہوتا ہے جیسا کہ آپ لوگ چانتے ہی ہوں گے سمول ایٹ میں بھی اتنی ایمپورٹن نہیں اگر پر تھی بھی سوک کھلتے ہیں کہ کافی ایمپورٹن ہو سر ہوئیں گے دوستو یہ اس کو چھوڑنا پھر نہیں چھوڑیے گا آپ اگر نہیں اگر کھلتے ہیں تو نہیں چھوڑی اگر نہیں کھلتے تو پھر اس کے جائے پر آپ جانے رہے گے ایجنگ کے رہانے آئیں گے تو سیدھے سیدھی آپ اسے بھی ٹیم میں لے سکتے ہیں کافی اچھے پلیئر ہیں یہ دیکھیں اور دوسری بات اگر آلینڈر میں جا کے بات کی جائے تو مارکس سٹونیس جو کافی اچھے پلیئر ہے اور ساہدہ لاشٹ میں رن بھی بنا کے آپ کو دے سکتے ہیں مارکس سٹونیس اگر اچھر پٹیل آتے ہیں تو آپ اسے بھی اپنے ٹیم میں رکھ سکتے ہیں تو باٹ ہو گئی یہ دوستو اگر باولنگ میں بات کی جائے تو اس کے بعد دوستو جان نہیں رہے کہ امید مصرہ کو کم چانس سے کھلنے کا اس کے بعد اگر امپورٹنٹ فلیئر کی بات کی جائے تو ہر سل پٹیل جو پچھلے میچ میں کافی اچھا فارمنس کیا تھا تو امید ہے کہ اس میچ میں اچھا فارمنس کریں گے اسے لینا نہیں بھولیے کہ آپ مرد دوستو ایک یہ ہو گئے اور ایک یہ نوٹیجے نوٹیجے بھی دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا ریکارڈ ملا جو لاکر اچھا ہی ہیں اور پیچھلے میچ میں تو اور بے اچھا تھا اس کے ریکارڈ تو یہ ہے وہ عزبین بھی کچھ اچھا کمال کر سکتے ہیں تو آپ چاہیے تو عزبین کو بھی لے سکتے ہیں سو یہ ایمپورٹن پیلیا ہے دوستو کس کے طرف سے دلی کی طرف سے اور دوسرے ایک چینجے سو سکتا ہے کہ ایمپورٹن کی جگہ آپ ہر سل پٹیل کو نہیں لے سکتے ہیں بٹ ایک ٹیم بڑی ہاں ہو سکتے ہیں تو یہ ہے ایمپورٹن پیلیا دلی کی طرف سے ہے جس کو آپ کو بلکل بھی نہیں چھوڑنا ہے تو فیش ٹھو پولا اب میں آپ کو ایک ٹیم دیتا ہوں جو چیز سے آپ اس مول لیڈ جوئن کر سکتے ہیں تو ٹیم میں آپ کو بنا کر دکھا جاتا ہوں جس پرکار سے فرنس اس میں ہم لوگو کریڈٹ کی پروبلم آنے والی ہے کیونکہ جاند سکتے کہ ایوی ڈی ویلی ایس اور پیراٹ کولی جاکہ دونوں آپ فارم میں آج چکے ہیں تو جاہر سی بات ہے کہ اس میں بہت اچھا پرپورمنس کریں گے دونوں تو فیش ٹھو پول یہاں اسے بکٹ کی پر میں آپ کو دونوں کو لینا ہی لینا کوئی بھی چھوڑنا نہیں دوستو کیونکہ دونوں کافی ایمپورٹنٹ ہے اس کے بعد دوستو بیراٹ کولی ایمپورٹنٹ ہے میں شکر دون کو لینا نہیں پریفر کروں کیونکہ اس کی گارنٹی نہیں چلیں گے بھی اور نہیں بھی چلیں گے تو اس کے بعد سرے سیئر ایمپورٹنٹ ہو گئے دوستو اور اس کے بعد دے بودل پرٹیکل تو پہلال میں ان تینوں کو لے رہا ہوں بھی پھر بعد میں دکھا جائے گا اینس کے بعد باولنگ سکس اور لینڈر میں جو مارکس سٹونی اس کو لینا دوستو اور سی بم دو بے جو کی دونوں کافی ایمپورٹنٹ ہے دوستو اور کافی ایمپورٹنٹ ہے کا جسکور رہا ہواڑا یوویندر جہل اور دوستو ایک نب دیپ سینی جس پر سے میں نے بتایا تھا تو یہ وہ ٹی میں دیکھ سکتے ہے کافی اچھا ٹی میں دوستو وٹ کنفیوزن ہے جیسا کہ میں نے بولا تھا کہ ریڈیٹ کی پرویلم آئے گی اور وہ آ بھی چکی ہے بڑ دوستو یہ میرے ایک آڈنگ تو لگ رہا ہے یہ ایک ٹیم بن سکتی ہے وہ یہ ٹی میں دوستو دیکھ سکتے ہیں ہمیں جس پکار سے لگا یہ میچ پھر سے جو ہے دوستو وہ بینگلور ہی جیتے گی جہاں تک میرا ایک آڈنگ لگ رہا اور یہ ٹیم کافی ویسٹ لگ رہی ہیں اور کپ کیپٹن اور بائیس کیپٹن کی بات کی جائے تو فیلال میرے ایک آڈنگ آپ بیراٹ کولی کو بنا سکتے ہیں سریس ایئر کو بنا سکتے ہیں اور ایوی ڈیو ویلی ایس یہ تین آدمی جب کیپٹن کے لیے کافی اچھی چوائس ہے اس کے علاوہ آپ پیڈیکل کے ساتھ بھی جا سکتے کیونکہ اس کا بھی کافی اچھا ریکارڈ رہا ہے تو یہ چار کیپٹن کے لیے کافی اچھی چوائس ہیں آپ کے لیے دوستو اگر آپ کو کچھ الگ کرنا ہے لائک اب زیادہ بولر کے ساتھ ہی آپ کو جانا پڑا کیونکہ یہ پیچھ میں زیادہ بکٹ گرید دوستو تو بولر کام آئیں گے تو آپ ان چاروں بولر کو چھوڑنا سکتے کیونکہ یہ چاروں بولر اچھا فارمس کر رہے ہیں سو یہ تھی ٹیم دوستو اگر آپ کو گرین لگ میں کچھ ٹرائے کرنا تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کی لائک آپ سکھر تھے گرین لگ میں ٹرائے کر سکتا ہوں گرین لگ میں ٹرائے کر سکتا ہے تو بس یہی تک آپ کو دوستو تو ملتے ہیں اس ویڈیو میں تب تک لیبا